نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کو ادا کر دو اور اتنی مزدوری دو کہ جتنی مزدوری سے اس کے تمام گھر کی کفالت ہو جائے پورا خاندان عزت کے ساتھ اس کی بیوی بچے رشداروں کی حقوق وہ عزت سے ادا کریں کبھی یہاں کے لوگوں نے اس بات پر کوئی سوال اٹھایا ہے کہ ایک سرکاری کمپنی کا ہنجی سیو صاحب لگے ہیں 68 لاکھ روپے ایک مہینے کی تنخواہ ہے کس قانون اور ذابطے کے تحت اور 68 لاکھ روپے ہی اس کی بونس ہے ایک کروڑ سے اوپر اس کی تنخواہ ہے اور ایک مزدور کی تنخواہ کیا پانچ سو روپے جی ایک جج کی تنخواہ بارہ پندرہ لاکھ ہے اور ایک مزدور کی تنخواہ جی ایک دوسرا کمپنی کا بلکہ ایک بینک کے سیو کی تنخواہ پتا چلی ساڑھے چار کروڑ روپے مہانہ جی اور اس کے اوپر جو اس کو بینفٹ یا بونس ہے وہ الگ سے کس قانون کے تحت کبھی اس کے خلاف بات کیا کسی نے کہ جج نے ایسا کون سا سرخاب کا پر لگایا تھا اس کسی سیاستدان نے اس بڑے سرمایہ دار نے اس لیڈر نے کیا ایسا کام کیا تھا اس ایم ڈی نے اس سیو کے پاس کیا ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ ساڑھے چار کار کروڑ روپے اور اٹھ سٹھ لاکھ روپے مہانہ اس کی تنخواہ ہو اور اس مزدور نے کیا قصور کیا ہے جس کو دو سو روپے مزدوری بھی نہیں ملتی ذرا جا کر دیکھو جنوبی پنجاب میں اندرون سندھ میں بلوچستان میں لوگوں کے جو غربت کی حالت ہے پستی کی حالت ہے ایک وقت کی روٹی اس مزدور کے پاس اپنی نہیں بیوی کی کہاں سے پوری کرے گا یہ سرمایہ داروں کے ایجنٹ ہیں سرمایہ داری کے لیے علیہ کاری کا کردار ادا کرتے ہیں ان کے مفادات کی بنیاد پر جلوس رکالتے ہیں اس کی بنیاد پر پریس کانفرنسے کرتے ہیں اس کی بنیاد پر کیا ہے حقوق کی بات کرتے ہیں اسلام فروش ہے دین فروش ہے جمہوریت کے نام پر لبرلزم کے نام پر انسانی حقوق کے صدا کرتے ہیں یہ کونسی لیبرٹی ہے یہ کونسی آزادی ہے کہ آزادی چاہیے ہمیں فلان سے بھی آزادی فلان سے بھی آزادی سرمایہ دار سے آزادی کی بات کیے کبھی نہیں یہ وہ مرض ہے جس سے تمہیں اور بربادی ہے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم پر اللہ آزاب بھیجتا ہے اس کی مت مار دیتا ہے عقل ماری جاتی ہے وہ آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں آپس میں ہی نانیشوز میں الجے رہتے ہیں جو اصل بات ہوتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں یہ وہ عقل و شعور ہے جو مار دی گئی دھائی سو سال سے یہ بدوقت سرمایہ داری نظام انسانیت پر مسلط ہے اور انسانیت کی تباہی اور بربادی میں پہلے مردوں کو تباہ و برباد کر کے کم سے کم مزدوری پر رازی کیا اور پھر اب عورتوں کو جسم بیچنے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنے کے لیے مجبور کر دیا ہے انسانیت کے لیے عذاب اور جو دین کے نمائندے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقوق انسانیت اور اللہ کے فریجے کو سمجھ کر اس مزدور اس کسان اس محتاج اس یہاں کی دنیا کی سات عرب انسانی آبادی کے حقوق کے لیے وہ اٹھے کیوں ممبر گنگے ہیں کیوں سیاست گنگی ہے کیوں حکومت گنگی ہے کیوں عورتیں اور مرد گنگے ہیں اس سرمایہ داری کے خلاف بولنے کے لیے سب کچھ معلوم ہے کہ اس سرمایہ داری کا عذاب ہے جو قوموں اور ملکوں پر مسلط ہے جس کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے اور اس کی اندر رہ کر ایک دوسرے سے دست بہ گریبان ہے اس سے بڑا کوئی عذاب ہوگا مجھے پیشہ